اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ پاکستانیوں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں کہیں ٹک ٹوک کا گم چل رہا ہے تو کہیں فیس بک کا اب فیس بک کے اوپر کچھ پوشٹیں چل رہی ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور آپ کسی ایسے شخص کی طلاش میں ہیں جو آپ کو اعتماد پر پورا ہوترے اور آپ حلالہ کر سکیں اور اپنی بیوی کو اپنے گھر دوبارہ لے آئے تو ہم سے رابطہ کریں پاکستانیوں یہ کیا چل رہے ہیں اس کے علاوہ کئی پوشٹیں اور بھی ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ لڑ پڑے آپ نے ان کو غصے میں طلاق دے دی مختلف پوشٹیں آ رہی ہیں مختلف لوگ ہیں جو اس طرح کی پوشٹیں لگا رہے ہیں اور کیا ہوتا کیا پھر معصوم لوگ اس طرح کی گلتیاں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پشتا رہے ہوتا ہے ایسی پوشٹیں دیکھ کے ان لوگوں سے جا کے رابطہ کرتے ہیں یہ لوگ کوئی ایتھینٹک نہیں ہے یہ صرف اور صرف ٹیپ کر رہے ہیں فسا رہے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو فسا کر آپ لوگوں سے پیسہ کمائیں گے اور اگر آپ لوگوں سے ایسے معاملات ہو ہی جاتے ہیں تو آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے یوٹیوب کے اوپر ہر چیز پڑی ہوئی ہے کیا نہیں ملتا وہاں پر ہر ایک چیز ہے تو آپ یوٹیوب سے کیوں نہیں رابطہ کرتے ہیں یوٹیوب سے سارے مسئلک جتنے بھی ہیں سب کو سنیں سننے کے بعد آپ اپنے جو ایتھینٹک عالم ہیں ان سے رابطہ کر لیں آپ کو ایک اچھا رستہ مل جائے گا دین اسلام اس طرح کا دین نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ظلم کرے لیکن یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ حلالہ جو اس طرح سے ہے یہ ایک پیپر میریج ہے کانٹریکٹ ہے اس کانٹریکٹ کو حرام کہا گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی عمل آپ نے نہیں کرنا بلکل غلط ہے یہ اور کوئی بھی ایسا دین کے اندر کام نہیں بتایا گیا کہ جو اسی عورت کی کسی مرد کی رسوائی کا باعث بنے مجھے حرام کیا کہ لوگ اس طرح سے حلالہ کروا کے پھر اسی بیوی کو اپنے ساتھ کیسے رکھ رہے ہوں گے اب وہ اگر اس کے نکاح میں چلی گیا تو وہ کتنے دنوں کے بعد اس کو چھوڑے گا اس کے بعد اس کا ایک رات بیوی کے ساتھ گزارنا آپ کو کب حضم ہوگا خدا رہا خوش کے ناخل لیں ایسے فراڈیوں سے بچیں اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا یہ تقریبا کوئی اکیس بائیس کی پوسٹے بھی ہیں اس طرح کی اگر آپ سرچ کریں گے تو اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو شریف بن کے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بس ہمیں نظر نہیں آتے بارہ اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں اور جب بھی غصہ ہو غصے میں خاموشی اختیار کیا کریں خاموشی سب سے بڑا اختیار ہے انسان کا آپ کو بڑے بڑے معاملات سے بجا لیتی ہے جو آپ غلط لے جا رہے ہوتے ہیں